یہ جو ٹائمنگ چین کی قراری ہے نا یہ ہے اس کا ایک نکہ جو نا اوپر کر کے فٹ کرنا ہے پھر تمہاری گاڑی جو نا پٹرول بلکل سونگے گی اچھا بندی تو چوت ہی ہے یار دیکھو پہلی بات میری سنو یار دیکھو انجن کی ٹائمنگ بیلٹ کو کبھی نہیں چھینڈنا چاہیے یہ نکے نکے کبھی نہیں چھینڈنا چاہیے اب یہ مت بولنا کہ یہ دیسی جو گار ہے میری بات سنو اور سمجھو ٹائمنگ بیلٹ جو ہوتی ہے اس کو پتہ کیوں نہیں چھینڈنا چاہیے اس کو ٹائمنگ بیلٹ پتہ کیوں بول دیں ٹائمنگ بیلٹ سمجھو اب اس بات کو جو پسٹن ہے اور جو اس کا ویلو ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ٹائمنگ بیلٹ کو چھوڑا سا بھی چھیڑا نا تو پسٹن اور آپ کے ویلو کی ٹائمنگ ہو جائے گی خراب اور جب اس کی ٹائمنگ خراب ہو جائے گی نا تو آپ کا ویلو اور آپ کا پسٹن آپس میں جڑ سکتے ہیں ٹکرا سکتے ہیں اور جب وہ ٹکراتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اب ایک بات سنو انٹرنیٹ سے یہ most modern motorcycles are of this design if the valve timing is incorrect not only will the engine not run but the piston could smash into your valves the piston could smash into your valves اب اس کو غور سے سنو پڑھو سمجھو کہ آپ کا piston آپ کے valves کے اندر smash کر سکتا ہے یہاں تو آپ کے piston ٹوڑ جائیں گے یہاں تو آپ کے valves ٹوڑ جائیں گے یہاں پھر آپ کے valves ٹیڑے ہو جائیں گے سمجھو میری بات آگے پڑھتا ہے causing catastrophic damage usually the result is bent valves and damaged pistons if piston to valve timing is off this is the result result ان لوگوں نے picture لگائی تھی وہ میں لگا دیتا ہوں timing off نہیں کرنی چاہیے چچا timing off نہیں کرنی چاہیے سمجھو میری بات کو راستہ یہ کیا ڈال رہا ہے یہ ڈیزل ڈال لہا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یار یہ engine میں یہ engine میں diesel کون ڈالتا ہے اور یہ diesel کئی سے دکھ بھی رہا ہے یہ مجھے پانی لگتا ہے کہاں سے کون ڈالتا ہے engine میں ڈیزل کون ڈالتا ہے وہ بھی صفائی کے لیے ایک بات میری سنو ٹھیک ہے ڈیزل ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ڈنس کیا ہوتا ہے ڈنس ہوتا ہے بہت زیادہ وہ آپ اپنی gasoline کے engine میں ڈال ہی نہیں سکتے gasoline مطلب پٹرول والے engine میں وہ آپ ڈال ہی نہیں سکتے اس کا بھی میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے سنو اب اپنی اپن ڈال ہی مکٹ دیزل آپ کا اپنی اپنی پر سنو ٹھیک ہے یہ ویڈیو دیکھو سٹارٹ نہیں ہو رہی نا بائک مشکل سے ہو رہی ہے اینڈ میں ہو گئی تھی اینڈ میں بائک سٹارٹ ہو گئی تھی مشکل سے ہوئی ہے نا ایک اور چیز اب سنو سٹارٹ نہیں ہوگا سٹارٹ نہیں کر سکتے پھر آپ کے فیول انجیکٹر سمجھ رہے میری بات اور ایک میری سوال کا اور بھی جواب دو جتنے بھی لوگ ہیں یہ فیس بک پہ جو کمنٹ کرتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں جو کہ ملتب کی بورڈ کے پیچھے بیٹھ کے بس ان کو لکھنا آتا ہے جو ہر کوئی مکینک بنا گھومتا ہے ایک بات کا جواب دو ڈیزل کے انجن میں اور ایک پیٹرول والے انجن میں کیا فرق ہے بتاؤ ذرا سوچو بتا کیسے سکتے ہو تو ویڈیو ہے کیا فرق ہے ان دونوں انجنز میں بہت بڑا ایک فرق ہوتا ہے جو ڈیزل کے انجن میں اور پیٹرولین کے انجن میں پایا جاتا ہے کیا فرق ہے سوچو میں بتاتا ہوں ڈیزل کے انجن میں سپارک پلگز نہیں ہوتے ڈیزل کے انجن میں سپارک پلگز نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے کسی وجہ سے نہیں ہوتے میں بتاتا ہوں ڈیزل آپ کے سپارک پلگز کو کلاغ اپ کر دیتا ہے کلاغ کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے آپ کے سپارک پلگز گئے آپ کے فیول انجیکٹرز گئے آپ کے اگنشن کوئلز گئے سمجھے میری بات جو لوگ اپنے انجن کو ڈیزل سے فلش کرتے ہیں نا اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دے تو آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہو اور ایک بات میری ہمیشہ یاد اٹنا ہے اگر آپ نے سیڈی سیونٹی لیا نا تو سیڈی سیونٹی آپ کا پٹرول اتنا ہی پیے گی جتنی سیڈی سیونٹی پیتی ہے ون ٹو فائف لیا نا اتنا ہی پیے گی جتنا ون ٹو فائف پیتی ہے بوسا بھی ہے سکس ہنڈرڈ اتنا ہی پیے گی نہیں اتنا نہیں پیے گی وہ ہیا بوسا زیادہ موڈی فائیڈ اب میں کہہ کر سکتا ہوں ہیا بوسا اتنا ہی پیے گی جتنا ہیا بوسا پیتی ہے میری سکس ہنڈرڈ اتنا پیے گی جتنا میں اس کو پھلانا چاہتا ہوں خیر آگے بڑھتا اور ایک اور بات میری یاد رکھو اگر میں نے بچپن سے پیسے جوڑ جوڑ کے محنت کر کے مزدوری کر کے اگر ایک بائک خرید لی ہے نا جس کا نام آر سکس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں امیر ہوں مجھے کوئی امیر نہ بناو بھائی میں بس محنت کرتا ہوں بائک خرید لی ہے آپ لوگوں نے مجھے امیر بنا دی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ کی مرضی ہے میں آگے اور کچھ نہیں بول سکتا اس کو مکینک بولی آرہے ہو مجھے امیر بولی آرہے ہو فالتوں ہی تم لوگوں کو کیا بتا اس کے پاس کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے عریب ہے اور اگر میرا پاس آٹھ سکس ہے تو میں امیر گوگیا پیسہ آ گیا میرا پاس ہو گیا بھائی اللہ تعالی کی طرف سے توفہ ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ تعالی لے بھی سکتے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے میرے لئے توفہ ہے میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں کوئی بس میں نے محنت کی اللہ تعالی نے مجھے بائی پکڑا دی ختم بات اور کچھ کمنٹس ہیں وہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک کمنٹ ہے یار وہ پتہ نہیں اس بندے نے ڈیلیٹ کر دیا کیا کر دیا کیا نہیں کیا اس نے لکھا تھا یار تم نے لنڈے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور یہ کمنٹ دیکھ کے مجھے اتنی کوئی خوشی ہوئی اور میں اتنا ہسا ہوں اتنا میں نے اس کمنٹ کو انجوائے کیا کیونکہ یہ واقعی لنڈے کی ٹوپی ہے یہ واقعی لنڈے کی ٹوپی ہے اور میں کیا کروں میں بہت اچھا لگا ہوں کمنٹ پڑھ گئے ایک اور کمنٹ پڑھتا ہوں اس کے بھی جواب دینے ہے اپنا نام صاف کرنا ہے میں تو بندنام ہوئی چکا ہوں جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ابے بھائی کٹ والی ٹیکنیک ورک کرتی ہے بھائی دیسی ڈھکنوں تم لوگ نہیں سمجھو گے دیسی آلٹریشن کا جھکار تم لوگوں کو کیا پتہ فضول میں ایک اچھے مکینک کو ٹرول کر رہے بھائی میں کوئی ٹرول نہیں کر رہا بس میں لوگوں کو اتنا بتا رہا ہوں اپنی جان بچائیں اپنی بائیک کی لائف بچائیں ٹیک ہے اگر آپ بہت تیز جا رہے ہیں اور آپ کا پسٹن آپ کے ویلو کے ساتھ ہٹ کر رہے ہیں اور آپ کا انجن پھٹ جائے مجھے نہیں لگتا پھر کہ آپ چوٹیں کھائیں بغیر سیدھا سادھا گھر پہنچ پائیں گے آپ نے سیدھا جانا ہے ہسپٹل اور یہ جو دیسی جگار ہے نا اب میری بات سنو آپ کی جو لائف ہے نا اس کی تو خیر ہے چلو کوئی بات نہیں فلٹر پہ کٹ لگائی جا رہے ہیں اب انجینئر تو پھر بندی تو چھوٹی ہے اگزیکٹلی فلٹر پہ کٹ لگائی جا رہے ہو کیوں لگا رہے ہو کٹ اب اس کا نام فلٹر کیوں ہے بھائی فلٹر 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 اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہو نا کہ آپ کے انجین کے اندر نہ آئے وہ نہ آئے اب کٹ لگا کے آپ جگہ بنا رہے ہو کہ وہ چیزیں آئیں مٹی دھول مٹی یہ سب کچھ کچرا عجیب بندے ہو بھائی سمجھتے ہیں یہ بات کو جب آپ کی بائیک ٹوٹ پھوٹ جائے گی نا دیسی جگاڑوں کی وجہ سے تو آپ اپنی بائیک کو اپنے گھر کے اندر لانا شو پیز بنا کے کونے میں رخنا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پوئیوں پوئیوں کرتے رہنا سارا دینا عجیب بندے ہو یار اب میری ایک اور بات دیکھو اب اس بندے نے بڑی اچھی بات کی ہے اسی کمنٹ کے نیچے کمنٹ آیا ہوا ہے علیم احمد صاحب کا علیم احمد صاحب نے لکھا ہے بھائی ڈسٹ ہاں ڈسٹ اندر جائے گی ڈسٹ اندر چلی جائے گی رنگ پسٹنز جلدی خراب ہو جائے گا آپ نے کبھی کچھ اور نوٹس کیا ہے کہ یہ پوئیوں آئل والا جگنو جب بھی کسی کے فلٹر پر کٹ لگاتا ہے اس کی اگلی ویڈیو یہی کیوں ہوتی ہے کہ بھائی وہ کسی کا پسٹن چینج کر رہا ہوتا ہے جب ہی نوٹس کیا ہی ہے ڈیر یو آر اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور کمنٹ پڑھتے ہیں بھائی وہ مزاق کر رہا ہے اور آپ سے زیادہ مشہور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بلکل بہت اچھا مکینے کا بہت اچھا بندہ ہے اس کا نیچر بڑا اچھا ہے بلکل مجھ سے زیادہ مشہور ہے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے مجھے اس کے ایل پہ چڑھ کے مشہور ہونے کی کوشش نہ کرو نو پرابلم سر نہیں ہوتا یہ جو آپ کے جیسے جو ہیٹ پھیلاتے ہیں اور ہیٹ کمنٹس کرتے ہیں میں آپ لوگوں کی وجہ سے مشہور ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھی مجھے ایک ویو مل گیا آپ نے کمنٹ کیا ایک کمنٹ زیادہ آ گیا سمپل اور دوسروں کے بعد نوٹیفکیشن چلی گئی آپ کے دوستوں کے پاس کہ بھائی سلمان مرزہ has commented on this post ان لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ لی آپ جو لوگ ایک بات ہے انسان نہ ہیٹرز کی وجہ سے ہی مشہور ہوتا ہے میں اپنے بلبوتے پر مشہور نہیں ہوں آپ لوگوں نے مجھے مشہور کیا آپ کو میرا بڑا والا پپا سلمان مرزہ صاحب آگے پڑھتے ہیں بلال حسن شاہ نے لکھا ایک چبل دوسرا شودہ یار یہ فنی کمنٹ مجھے اچھا لگا اچھا آگے پڑھتے ہیں اور ایک بال بتاؤں ویڈیو انڈ کرنے سے پہلے اگر آپ اپنا انجن صاف کرنا چاہ رہو اور اگر یہ ویڈیو جونو صاحب تک پہنچ جائے جو کہ کبھی پہنچنے والی نہیں ہے لیکن اگر بائی چانس پہنچ جائے تو سر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ ایولوین کے آئل پہ پیسے لگا سکتے ہو شیل کے آئل پہ لگا سکتے ہو پہنے آئل پتہ نہیں آئل ہے بھی کہ نہیں ہے ابھی مشہور کیا ہوا ہے خیر جو بھی ہے اگر آپ ان سب چیزوں پیسے لگا سکتے ہو لوگوں کی بائک پہ ڈال سکتے ہو تو جب آپ ان کا انجن فلش کر رہے ہو تو آپ یہ استعمال کر لیا کرو ٹینشن نہ لو اتنا مہنگا نہیں ہے یہ استعمال کر لو اس سے صاف کر لو اور اس کے ریزلٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ کا انجن ایسا دکھتا ہے تو بعد میں ایسا دکھے گا یہ بیفور اور آفٹر بھی آپ چیک کر لو ٹھیک ہے ڈن ڈن اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بس مجھے اپنا نام صاف کرنا تھا لوگوں نے بہت گالیاں دی ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے بھی گالیاں لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور لکھیں میں بہت بے شرم ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے آہا کیا بات ہے رابیہ آہا مزہ آ گیا ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ لوگ کے میرا بڑا والا پپا اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ٹھیک ہے گالیاں دینی ہیں گالیاں دو شیئر کرو جو مرضی کرو ٹھیک ہے لافیز